مرحبا خوش آمدید یہ عجیب ایک جسے میں بولوں ایک ذوق ہے یہ ایک عجیب بات ہے کبھی انسان کی طبیعت پر خوشی غالب ہوتی ہے کبھی وہ ذوق میں چلا جاتا ہے کبھی وہ سوج میں چلا جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ حضور کی محبت کے حضور کی تعریف کے انداز ہیں کوئی سن رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے کوئی سن رہا ہے وہ عشق بہا رہا ہے کوئی سن رہا ہے وہ جھوم رہا ہے کوئی سن رہا ہے وہ دم خود بیٹھا ہوا ہے کیا فرماتے ہیں آپ یہ کچھ اتشاد فرمائے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں تو اس میں بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں اصل میں یہ ہوتے ہیں جذبات انسان کی کیفیات ہوتی ہیں اور ایک ہی چیز کو بارش جو ہوتی ہے نا بارش برستی ہے نیچے زمینیں مختلف ہوتی ہیں ہر زمین اپنا اپنا اثر دکھاتی ہے اور باغ میں پھول مختلف رنگ کے کھلتے ہیں ہر ایک کی مہک اپنی اپنی ہوتی ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کسی کے غم کا مزاک اڑا نہ کسی کے رکس پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاک اڑا جسے چاہیں جیسے نواز دیں یہ مزاج عشق رسول ہے سبحان اللہ وہ آلہ حضرت امام حل سنت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد ہی مزے دینے لگ جائے یہ اور کیفیت ہے کہ درد میں لذت آنے لگ دل کو درد دے الفت و سکون دے الہی کہ میری بے قرار یوں کو نہ کبھی قرار آئے تو یہ کیفیت ہوتی ہیں اور وہ دو جیسے وزرگوں کا واقعہ ہے نا بادشاہ تھے مدینہ پاک حاضر ہوئے ایک وہ فقیرانہ لباس کے اندر اور ایک شاہی لباس کے اندر تو کسی نے کہا یہ دربار تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں آنا تو تم بڑے شاہی لباس میں آ رہے ہو فلان بادشاہ کو دیکھو کتنا فقیرانہ لباس اور آجزین کے ساری کے ساتھ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں میں بھی اسی در کا فقیر ہوں پر نوازہ ہے آقا نے تو آقا کی بارگاہ میں ان کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہوں آقا موج لگائے رکھنا موج لگائے رکھنا بڑا نوازہ ہوئے غلام کو تو ان کا آنا اپنی کیفیت ہے ان کا آنا اپنی کیفیت ہے تو کسی کے بھی انداز پر کبھی بھی بدگمانی نہ کریں اب عشق رسول میں کوئی کہتے ہیں ایک نا جاگن ایک جاگ دیاں ستے ایک نا ستے آن جا واصل ہوئے ایک جاگن ایک جاگ نا جانن ایک جاگ دیاں بھی جا واصل ہوئے تو جو ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے مدنی کافلے میں شروع کے دن مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی تھا بلکل بھلا کنی شیم لڑکا تھا مدنی کافلے میں جا وقفہ آنا نا سونے کا وہ نے چاتر بشانی جلدی جلدی سونے لگ مجھے کہتا کہ حضر بھائی مجھے نا یہ سونے والا وقفہ سب سے زیادہ پسند ہے اچھا جا پورے کافلے میں آپ کو یہ کی چیز یہ سب سے زیادہ سیلیکٹڈ نظر آئی یکی کہا رہے ہیں سلمان بھائی چھوڑی دیر میں میں اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے آنسو آگئے کہتا جناب بات یہ ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں بڑا ہی گناہگار ہوں اور میں ان نیک لوگوں کی صحبت میں سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری آنکھیں میں میرا گھر میں اس قابل ہی نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان نیکوں کے صدقے میں مانگتا ہوں کہ سونے آن مجھے خواب میں اپنا دیدار اطافر ہوں وہ کہتا ہے میں سوتا اس نیت سے ہوں کامدنی کافلے میں آکے جو وقفہ ہوتا ہے اس میں لیٹتا ہوں اس نیت سے لیٹتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کے لیے یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں میں بھی ان کی صبح سنگت میں آکے پڑھا ہوں حضور ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے مجھے دیدار اطاف کر اور اس نے وہ ایک کلام پنجابی کا وہ مجھے پسارا تو یاد نہیں آرہا لیکن اس نے جو پڑھا تھا اس کا کچھ جملے یاد آرہے ہیں وہ کہتا تھا کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے ہم لوگ اس کے بارے میں تصور ہی نہیں رکھتے کہ یہ اتنی بڑی سوچ لے کے بیٹھا ہوں یہ طلب اور اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے اللہ جس کو جیسا عطا کرتے جس کو جیسا عطا فرمائے ایسا میں بھی آپ کے مدری پھول بھی سن رہا ہوں اور غور بھی کر رہا ہوں تو بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں کہ کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے اور کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی ترب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا یہ محبت کے انداز ہیں کبھی فرحت ہے اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی بجائے سوز غم سازے ترب بجائے کیوں اور کبھی جو ہے وہ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا زرا وہ تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے اللہ نصیب فرمائے یہ حضور کی محبت کے انداز جس کو ملیں اور اس کی اپنی ہی بات ہے بہرحال جو بات حضور کی یاد میں حضور کے فراق میں جو رونے کی ہے وہ ایک اپنی ہی ہے ایسا ہی ہے اللہ نصیب فرمائے اللہ نصیب فرمائے خوشی کہ بھی اپنے معاملات ہیں اس کے بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن جو ایک سوز ہے اور جو ایک اس میں ذوق ہے نا اس کی کیفیت جہائے اپنی ہی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ اللہ کہتا ہے اشک جنادے آپ ملدہ روندے وچڑے روندے روندے نے وچ راما ملن میں بھی رو رہے ہیں اور فرقات میں بھی رو رہے ہیں ملدے روندے وچڑے روندے روندے نے وچ راما وہ چلتے راہوں میں بھی محبوب کو یاد کر کے رو رہے ہیں اللہ ھ18 مہم اور وہ فرقت وصل دونوں قفیات میں ان کی آنسوں چلتے ہیں ان کا رونہ ایک عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اس محبوب کو کیسے یاد نہ رکھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امیر اللہ سنت فرماتے ہیں میراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پر ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں وہ میراج کی شب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج ہے اللہ رب العالمین کا دیدار سر کی آنکھوں سے ہو رہا ہے لیکن اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہوا ہے وہ جو ہمارے لئے روئے وہ جو ہمارے لئے تڑپے ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی کہا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنا ایک امتی داخلہ جنت نہیں کروا دوں ان کے سوز میں نہیں گم ہوگا تو بندہ پھر کن کے سوز میں گم ہوگا ان کے لئے نہیں تڑپے گا تو پھر کن کے لئے تڑپے گا ان سے محبت کی باتیں نہیں کرے گا تو پھر کن سے باتیں کرے گا ان سے عشق نہیں لگائے گا تو کن سے پھر عشق لگائے گا دنیا میں بھی کام آئے رہے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے پھر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے ہیں یہ کیفیات ہے محبت کی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بیک سنگا سہارا ہمارا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سے سہے وہ آگ لگا دی ہے جو آگ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ اللہ تیرا دربار رسولِ عربی اللہ اللہ کیا میرے سنگ نبی آپ دیکھنا یہ سب سٹارٹ بھی کیسے لیا ہے اللہ اللہ تیرا دربار رسولِ عربی تیرا دربار کرم بار رسولِ عربی سبحان اللہ میں تو مجدہ چلے لگے ناظرین یہ سوچ رہا تھا اسی سے یہ ہی اسی سے سکرسلہ کر لیتے ہیں وہ موضوع جو پیچھے سوچ کے آیا ہے اس پر بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ نے یہ بھی اللہ کریم کی عطا ہے الحمدللہ اللہ مدنی محول کی برکت ہے اور ہمیل سنت کا یہ فیضان ہے کہ ہم اگر اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اس کی عطا سے وہ صرف پورا ہمارا سیکنس تیاری ہے وہ سب کچھ وہ ہوتا ہی ہے لیکن کبھی ہم ہے �입ب تو